جی مزید کی دوستوں میرا نام پاسٹر آنیل کوچر ہے اور میں بمبئے میں نڑا سوپا رہا ہستے دیکھ شہر میں رہ کر پرمیشر کی اس تو دیا راتنا کرتا ہوں میرا یہاں پر چرچ ہے اور میں پرمیشر کی سیوہ کرتا ہوں اور دھنیواد دیتا ہوں پرمیشر کا کہ پرمیشر نے مجھے اسی یوگ کے بنایا کہ میں آپ کی سیوہ کروں وشنوں کے دورہ اور دھنیواد دیتا ہوں جب آپ کے پرتی اتر مجھے آتے ہیں ہر روز اور میں ان سب پرتی اتروں سے آشیش پاتا ہوں تو دھنیواد کہ آپ ان وشنوں کو سنتے ہیں اور میں وشواس کرتا ہوں پراتنا کرتا ہوں کہ وشن آپ کے جیون میں عدبود کام کرتے ہیں دوستوں آج کے سورگی منہ کا بھاگ ہم نے لیا ہے لوکا کی پستک اس کا پانچمہ اتھیائے اور اس کا چوتھا وشن وشن کہتا ہے جب اس نے ابدیش دینا سماپت کیا تو شامون سے کہا ناؤں کو گہرے پانی میں لے چل اور مشلی پکڑنے کے لیے اپنے جال ڈالو دھنیواد پتہ پرمیشر تیرا عدیش عدبود ہے پرمیشر تیرا پیار عدبود ہے پرمیشر تیری اپسٹی میں ہم سخ پاتے ہیں پرمیشر تیری وشنوں میں ہم سرخشا پاتے ہیں پرمیشر دوستو یہ بچہ نامے کیا بتاتا ہے بچہ نامے بتاتا ہے کہ شامون کے پاس آشا تھی شامون کے پاس نراشا نہیں تھی شامون رات بھر مشلی پکڑنے کا پریاس کرتا رہا محنت کرتا رہا پسینہ بہتا رہا لیکن اسے ایک بھی مشلی نہیں پکڑی لیکن صبح ہوتے ہی وہ اپنے جال ساف کرتا رہا اس نے اپنے جال ساف کرنے میں اپنا یتن لگایا اپنی محنت لگائی کیوں کیونکہ اسے آشا تھی کہ وہ مشلی ضرور پکڑے گا وہ ضرور مشلی پکڑے گا اور وہ کامیاب ہوگا دوستو پرمیشر نے ہمیں کیوں چنا ہے پرمیشر نے ہمیں مشلیوں کو اپر نہیں لیکن پرمیشر نے ہمیں منشوں کو پکڑنے کے لئے چنا ہے تاکہ ہم پرمیشر کے آگیاں کو پرمیشر کے اچھاں کو پرمیشر کی یوشناؤں کو جیون میں ان لوگوں تک پہنچائیں جس کے لئے پرمیشر نے ہمیں چنا ہے جن بچوں کے لئے پرمیشر نے ہمیں چنا ہے جن بیٹے بیٹیوں کے لئے پرمیشر نے ہمیں چنا ہے ہم اپنے جال ڈالیں آج نہیں تو کل ہم پرمیشر کی اچھا کو اپنے جیون میں ضرور پورا کریں گے کیونکہ پرمیشر کی آشیشیں ہمارے لیے ہیں پرمیشر کی پرتنگیائیں ہمارے لیے ہیں پرمیشر کے پراموسیس ہمارے لیے ہیں پرمیشر کا پیار ہمارے لیے ہیں لیکن دوستو ہمیں خبرانہ نہیں ہے ہو سکتا ہماری پرستیتیاں ہمارے ہمارے جیون میں نراشہ لے کر آئیں ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان ان پرستیتیوں کے دوارے ہمارے بل کو کمزور کر دے ہماری آشا کو نراشہ میں مدل دے اسی طریقے سے ہمیں اپنے جال کو صاف کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو تک پر رہنا ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہمیں پوری طریقے سے ایمانداری کے سنگ تیار رہتے ہوئے روز پرمیشور کے آگیا کے نسار پرمیشور کے وشنوں کو سنا کر سو سمچار کو سنا کر ہمیں جال ڈالنا ہے اور وشواس کے سنگ اپنے جیون کو چینا ہے کیونکہ دھرمی وشواس کے سنگ ہی زندہ رہے گا اس لیے دوستو ہمیں وشواس کے سنگ اپنے جیون کو نبھانا ہے کیونکہ وشواسی ہے جو ہم پرمیشک کے ساتھ ہیں یہ وشواسی ہے جو ہمیں آشا دیتا ہے اور آشا ہماری کون ہے ایشو مسیح اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے سنگ جیویت ہے ہر پل ہر چھن اس لیے ہمارے جیون میں نیراشا کا کوئی ستھان نہیں ہے ہم آشا کے ساتھ چلیں آشا کی اپسیتی میں چلیں آشا کو دیکھتے ہوئے چلیں اور آشا پانے کے لیے ہر پل ایک مضبوط قدم اٹھائیں کیونکہ ایشو مسیح کا وعدہ ہے ایشو مسیح کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں کبھی نہیں تیاغوں گا اور بائبل کہتی ہے جب ہم پرمیشک کی اچھا کے نصار اپنے جیون میں چلتے ہیں جب ہم پرمیشک کی اچھا کے نصار اپنے جیون میں مانگتے ہیں تو سر کھلتا ہے اور پرمیشک ہمیں عدبوت آشیشوں کی بارش کرتا ہے گیان کون دیتا ہے پرمیشک بدھی کون دیتا ہے پرمیشک چنتا کون ہے پرمیشک اسے دوستوں ہمیں ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا پرمیشک مہان ہے ہمارا پرمیشک عدبوت ہے ہمارا پرمیشک جیویت ہے ہمارا پرمیشک جودی ہے اس لئے اس نے اپنا گیان ہمارے اندر اڑیلا ہے اس نے ہماری بدھی کو کھولا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں اور تاکہ ہم اس جیویت آشا کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے پرمیشور کا سو سامچار سنائے اور دنیا کو جیتے کیونکہ جیتنے والا کون ہے سامسار کو جیتنے والا کون ہے وشواس اور وہ وشواس ہمارے ساتھ ہے وہ وشواس ہمارے ساتھ ہے وہ وشواس ہمارے لیے ہے اور وشواس اس چومسیقہ ہمارے ساتھ ہالے لیے دھنیواد دیتے ہیں پیتا پرمیشور تو آئیے ہم صبح اس پویتر صبح ہم دھنیواد دیتے ہیں اور ہم اپنی آشا کو تھامے ہوئے اس جیون کو اس جیون میں چلتے ہیں جو جیون ہمارا نہیں ہے پرمیشن نے دیا ہے تاکہ ہم اس کے یوگیت کارے کر سکیں آئیے ہم دھنیواد کی پراترہ کرتے ہیں دھنیواد پرمیشن آج کا دن پویتر ہے تیرے نام پویتر ہے پرمیشن تیرے پویتر سامردھی نام میں عدب و شفا ہے پرمیشن آپ کا عشیش آپ کا سکھ آپ کی گرپا ہمارے جیون میں بنی رہے اور جس طرح سے پترس جس طرح سے شومان نے اپنے جال کو صاف کیا تھا ہم بھی روز اپنے جالوں کو صاف کر کے آشا کے ساتھ دردہ کے ساتھ کھڑے رہیں اور چلتے رہیں پرمیشن کی آگیا کے نصار پرمیشن کے راج میں اور پرمیشن کا راج بڑھائیں اور مہیمہ کا کارن بڑھیں عشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں ایمین ایمین